موسیقی موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بدلتا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے صاحب موجود ہیں حاجی پرویز خان صاحب پی ٹی آئی سے میجر محمد لطاسب صاحب موجود ہیں اور پیپلز پارٹی سے راجہ نظیر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں خان صاحب نے بہت سی باتیں کی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے جو منڈٹ عوام نے دیا تھا ہم اس منڈٹ کو ہم اچھے طریقے سے ہم نے استعمال کرتے ہو چار سال ہو چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر منڈٹ ان کو ملا ہے عوام نے منڈٹ دیا تو عوام کے پاس انہوں نے واپس جانا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چار سالوں میں اس سے پہلے بھی پانچ سال حکومت میں رہے پنجاب میں ایسا کیا غلط ہو رہا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا اچھا سال مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ پہلے میں پنجاب پہ آتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو مطلب جناب شہباز شریف صاحب نے بڑے دھڑنے سے کہا تھا کہ اگر میں چھے ماہ میں لوڈ شیڈنگ نہ ختم کر دوں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا نام بدل دینا تو انہوں نے بدل دیا ہے انہوں نے خادمی آلہ رکھ دیا ہے چلیں اب چھے ماہ تو دور کی بات ہے آج پھر ان کا ٹرنیور پورا ہونے کو ہے لیکن ابھی تک لوڈ شیڈی ختم نہیں ہوئی صحیح اس میں جو کرپشن کے اناثر ہیں اگر اس کو بیج میں دیکھا جائے تو کل کی میں اخبار پڑھا تھا نندیپور پراجیکٹ جو ہے اس میں جتنی سی کرپشن کی گئی اور جس طریقے سے عوام کی آنکھوں میں دول جنگی گئی کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بلکہ جن آگے تھے اور اس کو بنا گیا ہم نے چالو کر دیا اور فوری طور پر اتنی میگا وارڈ واروں سے شروع کر دی بعد میں پتہ چلا کہ وہ اصل حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں تھی صحیح آپ سمجھے ہیں اس پر کرپشن ہوئی ہے اس کو چائنہ کی حوالے کر کے تو اس کو جو ہے نا وہ معاملہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اگلی بات کہ پینے کا صاف پانی آپ نے بات کی آجی صاحب نے کہا اس وقت پنڈی کی جو رپورٹ ہے پنڈی میں جتنے لوگ پانی پی رہے ہیں پنڈی کی جو لائنیں بچھی تھیں وہ ان کو کئی دھائییں گزرد رکھی ہوئی ہے پانی کی پینے کی لائنیں جو بچھی ہوئی تھی اصل ہے یہ نہیں نہیں میرے صاحب ایسی بات نہیں ہے قائد پہ آئیں ایسی بات نہیں ہے اصل ہے یہ کہ اس سارے معاملے کا جو بنیادی جڑھ ہے جو روٹ کاز ہے وہ کیا تھا روٹ کاز یہ تھا کہ یہ ان دولوں پارٹیوں کے پاس سکریٹ وار تھی مسلم رید نون کے پاس پیپل پارٹی کے پاس انہوں نے کافی اکسا بیک لندن میں بیٹھ کے مساکت جمہوریت کیا ان کی آپس میں انڈرسٹیننگ ہوئی کہ ہم مکمکہ کی سیاست کریں گے ایک دوسرے کو فیور کریں گے اور ہم جو اپوزیشن کریں گے وہ فریڈلی اپوزیشن ہوگی ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی ایسی ہو رہا ہے ابھی اصل جو اپوزیشن کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے پیپل پارٹی اپوزیشن نہیں کر رہی ہے جو کام خونشیت ساتھ پی ٹی آئی تو زیادہ آپ کے جا رہی ہے نا پی ٹی آئی کیا اپوزیشن کریں گے میں آپ کو بتاتا ہی ہے ہوتا ہی ہے کہ جمہوریت میں ایک پارٹی جو برسہ نکدار آتی ہے وہ حکومت کرتی ہے پراجیکٹ بناتی ہے عوام کی فراہ بہدود کے کام کرتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس کو غلط کاموں سے روکتی ہے عوام کو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہے ہیں عوام کو باہر نکالتی ہے سڑکوں پہ آتی ہے سارا سر سر کرتی ہے انہوں نے آپ اس میں یہ معاملہ تیہ کر لیا جب یہ تیہ ہوا تو سب سے بنیادی کاز اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اس وقت سے لے کے ابھی تک فرنڈلی اپوزیشن کی جاری ہے درائی نام اپوزیشن کی جاری ہے اور پیپل پارٹی کے میں راج صاحب سے معذرت کے ساتھ پیپل پارٹی نے فرنڈلی اپوزیشن کر کے اپنا بنا ہوا وقار جو بٹو نے اور بے نظیر نے بنیا تھا بھائی گار میں دل سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا وقار جو نے انہوں نے کھو دیا لیکن پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے ملکہ دو ایک سو چوبیس دن کے دردنا کیا ہے پی ٹی آئی کیا کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی نے دھرنا دیا کیوں دھرنا دیا دھرنا اس لیے دیا کہ انتخابات میں دھندلی ہوئی تھی اور وہ دھندلی صرف پی ٹی آئی نے نہیں کہی وہ ساری پارٹ جو نے کہی سب بات پارٹ جو نے کہا کہ دھندلی ہوئی ہے اب ہم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کریں آپ چار ہلکے کھول دیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں دھندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس الیکشن ڈے کے اوپر ووٹر شام کو پانچ بجے تک ووٹ دے کے چلے جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا اس کے بعد ارزالت تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب شام کو ساڑھے سات بجے قوم سے خطاب کرتے ہیں اور قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے تو تھرڈ مجارٹی دینی آپ نے کس کو کہہ رہے تھے آروز کو کہہ رہے تھے یہ الیکشن آروز کا تھا یہ تو ہو گیا ہم نے دیکھا کہا ہے کہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب کیا ہو رہا ہے یہ ثابت ہوا کہ وہ چاروں ہلکے جو خان صاحب نے کہے تھے وہ چاروں کے چاروں ہلکوں میں ریگنگ ثابت ہوئی اس کے بعد ابھی وہ ایک کوڑ کے پیچھے چھپ گئے میں یہی کہہ رہا ہوں ابھی دو ازار اٹھارہ کے الیکشن آنے والا ہے ریگنگ بھی ہوئی سب کچھ ہوا آپ نے شور بھی کیا ایک سو پچیس دن بیٹھے انتخابی اصلاحات کیا ہوا آپ نے کیا کیا دو ازار اٹھارہ کے الیکشن کیا بیومیٹر سسن ہوگا کیا وہاں داندلی نہیں ہوگی جو ہم ایک سو چھپیس دن بیٹھے اس سے یہ ہوا کہ عوام میں ایک آویرنس آئی اب جو معاملہ چل رہا ہے پاناورما لیکس کا اور یہ جلسے جلوس جو ہم کر رہے ہیں اس سے عوام میں ایک آویرنس آئی اور ان کا کیا جتنا بھی کٹا چھٹا ہے وہ ہم نے عوام کے سامنے لاکے رکھ لیا عوام جو ہے اب جا گئی ہے عوام پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہے اصل میں اس طریقے سے اگر ہم ہر الیکشن میں بدلتے رہیں گے کہ جی آج نواز شریف صاحب کو اٹھا دیں زرداری صاحب کو لیا ہے زرداری صاحب کو اٹھا دیں عمران خان کو لیا ہے اس طریقے سے ملک کا نظام نہیں ٹھیک ہوگا ملک کا نظام بدلنے کی ضرورت ہے اور نظام کیسے بدلا جائے گا جو نظریہ ہے جو منڈٹ لے کے آیا ہوئے ہے عمران خان وہ اس نظام کو بدلنا چاہ رہا ہے میں اس کے تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب ورنر منسٹر اور سارے جاتے جاتے کہہ جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ میٹرو بنا دو یہاں پہ پل بنا دو یہاں پہ سڑکیں بنا دو یہ بجلی لگا دو کیوں کہتے ہیں یہ ان کے سوابدیدی اختیارات ہیں جس دن بجٹ انونس ہوتا ہے اس دن ایک بڑا ہمونٹ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ رہیے اپنے سوابدیدی اختیارات استعمال کریں گے ہمارے منشور میں پی ٹی آئی کے منشور میں خان صاحب نے یہ بات رکھی ہے کہ سوابدیدی اختیارات ختم ہو جائیں گے کسی کا سوابدیدی اختیارات سٹارٹنگ پرائیم نسٹر نیچے تک کسی کا کوئی سوابدیدی اختیار نہیں ہوگا نمبر ایک دوسرا ایم پی اے اور ایم این اے کا کام لیجسلیشن ہے ان کا کام گلیے پکی کرنا بجلی دینا روڈے بڑھانا یہ ان کا کام نہیں ہے وہ اس لائن کے اوپر لگئے ہیں کہ پیسے ہمیں کتنے ملیں گے اس میں سے ہم خود کتنا کھائیں گے ہمارے جو آگے ایجنٹ ہم نے رکھے ہوئے وہ کتنے سے کھائیں گے اور ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک پراجیکٹ ایک کروڑ ربے کا ہے تو میں آپ کو پروف دوں گا اس بات کا پروف دینے کے لیے تیار ہوں کہ ایک کروڑ کے پراجیکٹ میں سے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ ان کے کمیشننگ میں چلا جاتا ہے جب ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کمیشننگ میں چلا جاتا ہے تو اس کی کوالیٹی آف ورک جو ہے وہ ڈاؤں ہوتی ہے تب وہ پراجیکٹ پورا بالکل میں اسی پہ ہوں گا دوبارہ کہ کیا یہی چیزیں ہیں کیا کے پی کے میں ففٹی پرسنٹ کمیشن نہیں ہوتا کیا وہاں پہ انتحابی اصلاحات نیکس جو ہے ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا جب آپ کی تمام ترکیاتی کام بلدیات کے ثروح ہوں گے اور خان صاحب نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ بلدیات کا کام ہے یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے اور وہاں پہ انہوں نے اس معاملے کو امپلیمنٹ کر دیا پہلے وہ آئے جونین کانسل لیول پہ اس ملک میں نو ہزار ساتھ سو چھاسیز جونین کانسلز ہیں پورے ملک کی اگر پہلے دن بجٹ انونس ہو یہ سواب دیدی اختیارات ختم ہوں اور وہ سارے کا سارا ہماؤنٹ جو ہے وہ ان یونین کانسلوں پہ ایکولی ڈیوائیڈ ہوگی ان کے فنڈ میں تلہ جائے اور وہاں پہ لوکل بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے مفاد اپنے اس ایریے کے مفاد میں اس کو یوٹلائز کریں اور اس کے اوپر ایک منیٹرنگ سسٹم سخت قسم کا منیٹرنگ سسٹم ہو تب یہ ملک ترقی کرے گا بلکہ ٹھیک ہے میں آج صاحب آپ کی طرف آتا ہوں رائے صاحب پیپلز پارٹی جہاں پہ بہت سی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال جب پیپلز پارٹی کے پاس تھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوٹ سوٹ کا بزار بھی گرم تھا خموشی تھی بلدیتی الیکشن بھی نہیں ہوئے سب کچھ ہوا لیکن اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فرنڈلی اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے جو کہ ہمیں پنجاب میں یا کے پی کے میں بلوچستان میں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی خموش نظر آتی ہے سوائے وہ اپنا سندھ کو ڈیفینڈ کرنے کے انہوں نے وزیراعلا بھی ابھی شاید چینج کیا تو یہ کیا صورتحال آپ سے لگتا ہے کہ یہ اب جنگ جو ہے وہ زداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان میں ہی پھانس چکی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں سندھ سے نہیں نکل پائیں گے جی نمید بھائی نہیں ہے ایسے نہیں ہے دیکھیں میں پہلے تو ان کی اس بات کا تردید اس کی کروں گا کہ دیکھیں کہ میں آئی ہے کہ چونکہ درنا تھا تو اس وجہ سے ہم سے پرفارمنس کا نام پوچھیں یہ ان کی ملی بغت تھی آپس میں پیپلز پارٹی نے ایک تعمیری رول ادا کیا اور پیپلز پارٹی کے پچھلے آج دیکھیں آج ان کی حکومت نون لیگ کی ایک بات کو کیش بار بار کروا رہی ہے کہ سی پیک سی پیک سی پیک کس پارٹی نے انٹرڈیوز کروایا کس پارٹی نے نیگوسیش کروایا گوادر پروجیکٹ کہاں سے آیا اس کے بعد ایران کے ساتھ جو گیس پائپلائن تھی منصوبہ یعنی کہ بڑے سٹرکچر جو منصوبے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھے گئی اس کے باوجود عوام نے کیوں نہیں میڈٹ دیا اس کی کیا وجہ بنی کیا آپ سمجھ دیں وہ بھی دانلی ہوئی آپ کے ساتھ نہیں نہیں وہ بڑا ایک پلاننگ سے ایک کام ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ یہ دو پارٹیز نے خان صاحب کو اڈوائزرز نے یہ کہا کہ آپ پانچ سال روڈز کے اوپر رہیں وہ روڈز کے اوپر رہنا درنا نہیں تھا وہ بسکلی الیکشن مہم ہے یہ پانچ سال سے یہ دونوں پارٹیز الیکشن مہم چلا رہی ہیں اور یہ الیکشن رولز کے یہ ملک کے آئین کی خلاف ورزی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سپریم کورٹ اس پہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے کہ ایک سائیڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے کارنر کر دیا جب ہماری ریلی نکلتی ہے نہیں آپ کو کس نے روکا ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہماری ریلی نکلتی ہے تو خودکش بمبار ہمارے پیچھے آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں ترہ ترہ کی ایجنسیوں کی رپورٹز ہمارے ٹیبل پہ راک دی جاتی ہیں ہمارے الیکشن اور ہماری جو ریلیز ہیں ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے جبکہ دو پارٹیز کو یہ کان کرواتا ہے یہ دیکھیں یہ وہ کفتیں ہیں کہ جو ان دونوں کی میں کہتا ہوں کہ پہلے نون لیگ کو بھی لانے والی وہی بتاکتیں تھیں اور بعد میں پی ٹی آئی کو انٹروڈیوز کرانے والی بھی وہی پارٹیز ہیں بلکل صحیح آج سب یہ ساری صورتحال ہے اب کیونکہ ہم دوہزار اٹھارہ کا الیکشن دیکھ رہے ہیں کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے اندر مایوسی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مشرف صاحب کے دور میں ہمیں جو آٹا دال چینی تھی وہ سستی ملتی تھی زدداری صاحب دور میں بھی تھوڑی مہنگی تھی لیکن اس سے سستی تھی آپ کے دور میں مزید مہنگی ہو گئی تو عوام کو کیسے سٹیسفائی کریں گے کہ بھئی آپ کو صاف پینے کا پانی کب ملے گا ایڈوکیشن ہیلتھ کی بات کی جاتی ہے ان کو تو آٹا دال چینی سی غرض ہے وہ کہتے ہیں جب پچاس روپے کیجی آٹا ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں وہ بھی بوسا ہے میں پہلے جو ہے میجر صاحب کی چند باتوں کا جواب دیتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے لیبر پلیسی پنجاب میں بنائی گی ہے جو بھی اگر کارکن دوران کام یا ویسے اس کی علاقت ہو جائے مار جائے تو اس کے پیرنٹس کو بھی دس لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں تھا دوسری بات ہے کہ جہاں میجر صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے دہشت گردی اسکری پاور نے ضرور کی ہے لیکن پیپل پاور نے کی ہے میری بات پہلے مکمل ہوں دے اس کے بعد پھر آپ بولیں بات یہ ہے کہ فوج حکومت کے انڈر ہوتی ہے فوج حکومت کی پالیسی کے مطابق چلتی ہے فوج اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرتی ہے حکومت ایک پالیسی بناتی ہے اس کے تحت اس کو چلنا پڑتا ہے اس سے پہلے مشرف نے کیوں نہیں یہ کیا کام اس سے پہلے پیپل پاورٹی نے یہ کام کیوں نہیں کیا کیا منڈٹ لے کی عوال کے باس جائیں گے نہیں میری مات سنیں دہشت گردی میں حکومت ایک پالیسی بنائی ہماری فوج نے قربانیاں دی پولیس نے قربانیاں دی عوام نے قربانیاں دی یہ سب کا فرض بنتا ہے یہ ہمارا ملک ہے اور آج ماشاءاللہ کریچی کے علاہ دیکھ رہے ہیں پشاور کے علاہ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے علاہ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی میں کافی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے یہ ہے حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ اس میں فوج سی ان سی تابع ہوتے ہیں حکومت کے کوئی بھی حکومت ہے چاہے پیپل پارٹی ہے مسلم بی کے ہے یا پی ٹی آئی ہے اس کے تابع دوسری طرف آ جائیں تعمیراتی کام جیسے موٹر وے ہیں بجلی گھار ہیں باقی آئیلینڈ گیس کے جو منصوبیں ہیں سارے اس فقط رمہ دوائیں ہیں اور آپ کے سامنے پہلے پشاور سے لاہور تک موٹر وے تھی اللہ کے فضل سے لاہور سے کریچی تک جو ہے وہ موٹر وے جو اپنی جگہ پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سال ڈیرھ سال کے اندر اندر پشاور سے کریچی تک موٹر میں مکمل ہو رہا ہے کیا منٹ کیا تیاری ہیں کیا تیاری جان رہی ہیں پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دے اس کے بعد پھر آجہ تک ان کا پروگرام درنائنہوں نے دیا کہ آپ نے دھاندی کیا ہے نواز شریف کی حکومت نہیں تھی نواز شریف وقت کیر ٹیکر نے یہ الیکشن کروایا ہے کیر ٹیکر اس وقت کے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کہنے کے مطابق پرائم منسٹر چیف منسٹر منسٹر جو بھی ہیں اس کے مطابق آئیں کوئی بندہ نواز شریف کے کوئی زیر اثر نہیں تھا ٹھیک ہے پھر انہوں نے جب ایک سو چھبی دن کا درنہ بھی دیا اس کے بعد جہاں بھی جس جگہ زمنی الیکشن ہوا اسی جگہ پاکستان مسلم لیگ نے ون کیا نون نے اس کے بعد ازاد کشمیر کا الیکشن ہوا پاکستان مسلم لیگ نون نے ون کیا اس کے بعد کے پی کے اپنا گلگت بلکستان میں الیکشن ہوا وہاں بھی پہلی دفعہ چیف منسٹر امارا بنا اس کے بعد بلدیات ہوا تو پورے پنجاب میں جو ہے نا مسلم لیگ نون نے سویپ کیا اگر میٹرو غلط تھی تو آج کے پی کے میں کیوں میٹرو بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس پر ہمارے پر ازام لگایا جا رہا ہے کیا ان کا اپنا منسٹر نہیں تھا وہ افریدی جو ہے جس کو انہوں نے جیل نے بھی ڈالا ہے سارا کچھ کیا اس نے ازامات نہیں لگا پرویز خٹک کے اوپر کہ اس نے کریپشن کیا اس نے ثبوت بھی دیئے کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں آج تک کروائی کی گئی قوم سوال کرتی ہے کہ اگر وہ پاکستان بدلنے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے کے پی کے میں پہلے بدلیں اور وزیر اعلی خٹک صاحب کو یہ پوچھیں کہ آپ کا منسٹر آپ کے اوپر کیوں یہ ازامات نکھا رہا ہے مجھے بتائیں دوہزار اٹھارا کیونکہ ٹائس بھی ذرا نہیں نہیں میں آپ کو چھوٹی سیاں کے بعد اگر ہم بہتر کارکتگی نہیں ہوگی اگر ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ اگر وعدے پورے نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں دوہزار اٹھارا میں ووٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم نے ایٹی نائیٹی پرسنٹ وعدے پورے کرنے ہیں وہ دوہزار اٹھارا تک ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم نے ایٹی سیونٹی پرسنٹ وعدے ہمارے نرجی کرائسیز آپ کے سامنے ہے مثال ہے وہ بتانے کے ضرور ہر بندہ پاکستان میں رہتے ہیں اس کو پتا ہے پہلے کتنے گھنٹے لوڈ شیٹنگ تھی آج کتنے گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وعدے پورے کرنے ہیں نہیں وعدے آپ نے سیونٹی پرسنٹ وعدے پورے کی ہے انشاءاللہ اور کار رہے ہیں اور آپ کو ستی صاحب یہ بات بتائیں کہ دوہزار اٹھارا کے الیکشن میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ون کرے گی اور اپنی کارکرگی کی بنیاد پہ آئے گی جو کارکرگی آپ کے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں قوم کے سامنے ہیں صحیح ہے میجھے صاحب دوہزار اٹھارا میں اگر دوبارہ سے آئے گی تو پھر آپ یہی پھر دورناک درنا کرنے گے یا مجھے بتائیں خوابی اصلاحات کیا کرنے ہیں ابھی آپ سمجھ کیوں ہے ہم تو کہتے ہیں بائیومیٹرک ہونا چاہیے الیکشن بائیومیٹرک ہونا تاکہ کسی کو ہم تو فرینڈلی کھیل لے ہیں کہ بائیومیٹرک کر لیں جس طرح یہ راضی ہیں اس نے کر لیں الیکشن جو ہے دوہزار اٹھارا میں یہ نواز شریف کے نام ہے یہ مجھے بتائے گا آجی صاحب انشاءاللہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کے اس بات سے اگری کرتا ہوں آجی صاحب سے کہ بائیومیٹرک سسٹم کے تیت الیکشن ہونے چاہیے لیکن لیکن آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے خموشی ہے نا خموشی نہیں ہے پہلے دن سے آپ ایکسپیکٹ کر durے ہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارو میں بائیومیٹرک سسٹم انٹرویوس ہوگا نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے عامی زفیا عام Oracle میری بات سن لیں بڑے گھوڑ سے عوام کو جو ہے وہ بیوکوف بنیا جا رہا ہے کہنے کی حد تک کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی اس کے اوپر جانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے اگر یہ اس کے اوپر چلے جائیں آئی کین گیو یو دی گرانٹی کہ یہ بہت بری طرح سے جو ہے یہاں رہے گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کرے گی صحیح بائیو میٹرک ہونا چاہیے اگر نہیں ہے جہاں پر بائیو میٹرک باپر فوج کی نکرائمی ہے وہ ایلیکشن کروایا جاں ہم یہاں تک بھی اتیار ہیں نظم شیٹی کے ثرو پنجاب میں یہ جیتے ہیں نظم شیٹی کو زیریا کا لگایا اس کے ثرو جیتے ہیں اور اس کو پھر نواز آگیا آج اس نے کرکل کا بھی برا حال کر دیا ہے کہ آج وہ جو لیگ ہو رہی ہے ہماری دوبئی میں اس میں جو انہوں سندی صاحب بات کیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے اگر یہ دونوں پاکستانی نے اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے کوئی انکر اگر آج ہے اس کا رائٹ نہیں بنتا صحیح ہے اگر کوئی جاب مل جاتی ہے نکام دیں گے اگر آپ کی اجازت سے بھی اس میں پیٹ جاتا ہوں اچھا بات یہ ہے کہ ان کو تین چیزیں چاہیے کہ کام صحیح اس میں سے دام اور پھر اس میں سے نام نکلے یہ جتنے بھی بڑے پراجیکٹ یہ بنا رہے ہیں بائی گارڈ اس سے زیادہ پریورٹی لوگوں کو بنیادی سھولٹیں دینے کی تھی موٹر وے میٹرو دوسری تیس جتنے بھی چیزیں یہ بڑے پراجیکٹ بڑھا دیا ہیں یہ بھی ملک کے لیے ضروری ہیں لیکن ہم اس ٹیٹ آج بھی تک نہیں پہتے پہلے لوگوں کو پانی پینے کا ساپا نہیں ملے ملاور سے پاک ان لوگوں کو وہ چیزیں ملے ان کی ایجوکیشن ٹھیک ہو ان کے ہیلتھ ٹھیک ہو انہوں نے دونوں بھائی نے بارہ ارو بر پر اشتارات میں خرچ کر دیئے بارہ ارو بر پر اشتارات میں خرچ کر دیئے جس میں صرف دو بھائیوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور بیج میں لکھا ہوتا ہے کہ عوام کو ساری کی ساری سوالتیں جو ہے وہ پنجاد ہی گئی ہیں ہم نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب خدا کے لیے کے پی کے میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا کوئی ایک پانفلٹ چھپوائیں اس کا کوئی اشتارات دیں تاکہ باقی صوبے جتنے بھی ہیں سندھ ہے پنجاب ہے باقی صوبے بلوزستان ہے ان کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے تو آگے سے خان صاحب کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھ سے وہ کام کرانا چاہ رہے ہیں جو یہ دونوں بھائی کر رہے ہیں میں وہ کام کیا بھی نہیں کروں گا یہ چیز ہے یہ برچٹ خود بولے گی کہ خود بتائیں گے کہ واقعی کام ہوئے کیا پی کے میں کام ہوئے ہی ہے کیا پورے ایک دو پرائمری سکول میں آپ کو بتا دیتا ہوں موٹا موٹا سراد میں کیا ہوئے سراد میں آپ بلکل کسی تھرڈ پرسن سے جا کے سرویگ روالے سراد میں پولیس جو ہے وہ سیاسی یعنی اس کے اوپر سیاسی کنٹرول نہیں رہا بلکل سیاسی سے مادر پتر ازاد ہو گیا مادر پتر ازاد نہیں ہوئی وہ قانون کے مطابق کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے اور ایک بھی برتی سٹارٹنگ فرام خان صاحب وزیر اعلیٰ یا جو منسٹر نے کوئی بتا ایک بھی برتی ہمیں ثابت کر دیں کہ وہ سفارج سے ہوئی ہے ایک بھی برتی سفارج سے نہیں نمبر ون یہ پنجاب میں بھی ایسی کہا ہے پنجاب میں خدا کے لیے پنجاب میں ایمیلیز ایمپیجز کو کوٹا دیا جاتا ہے اور وہ جو نام ریکمنٹ کرتے ہیں ان کو برتی کیا جاتا ہے راجہ صاحب کی بھی ذرا ایک سن لو ٹیک لے لو ٹائم ختم ہو گئے جی راجہ صاحب سر دیکھیں یہ کہتے ہیں اشتیار چلانے کے لیے میں کہتا ہوں خان صاحب سارے پانچ سال اسلامباد بیٹھے رہے ہیں کوئی اشتیار چلانے کے لیے وہاں پہ کچھ ہوگا تو کریں گے نا ان کے پاس وہاں پہ سر اگر کمپیر کریں دونوں پروونسز کو اب یقین کریں میں این اے فیفٹی میں رہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگلات کی اگر کٹائی اور تباہی کے پی کے میں ہوئی ہے تو این اے فیفٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جنگلات صاف ہو گئے یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے وہاں پہ جو روڈ اس سال بنی ہے وہ اسی سال ریپیر بھی ہوئی ہے آپ کرپشن کا حال دیکھیں کہ جو ٹھیکے ایک ایک روڈ کے تین تین دفعہ اس سال میں ٹھیکے دیئے گئے ہیں آپ این اے فیفٹی جس سائیڈ پہ نکلے میں کہتا ہوں پن پائنٹ کریں میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں چوک پنڈوڑی سے نارا مٹون روڈ آپ جائیں آپ جگہ جگہ سے دیکھیں وہ چار دفعہ ریپیر کر چکے ہیں اور کرپشن کتانے پاکستان پیپلز بارڈی آپ جنگلات کا آل دیکھیں چھ مادک ہاتھ مادک اسی ٹھیکتار کی پہنڈاری ہوتی ہے آپ جا کے دیکھیں جنگلات کا آل دیکھیں راجہ صاحب جنگلات کا جنگلات میں کی ہے نا جنگلات پیپلز بارڈی نہیں کی ہے اسی کرپشن آئی تک نہیں ایک سیکڈ راج صاحب کی اس بات کو میں سیکڈ کروں گا کہ اس ملک میں جتنی بھی روڈ ایف ڈیوڈیو نے اور انیل سی نے بنائی ہے ان کو دیکھیں تو ان کو پانچ پانچ دس دس سال ہو گئے اور وہ روڈیں جوں کی توں ابھی تک جو انہوں سے ہی سرنس کنڈیشن میں ہیں جو ان کے منقصان ٹھیکے داروں نے بنائی ہے بھائی گاڈ وہ ایک سال پورا یہ کہہ دے نا کہ جاب میں سب سے زیادہ ایف ڈیوڈیو نے بنائیا ہے آجی صاحب آپ کا تشریف لائے میجر دتا صاحب آپ کا راجر صاحب آپ کا ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا ہمارا مقصد جوتا ہے کہ عوام کی جو بنیادی سہولتیں ہیں اس پر بات کی جائیں کیونکہ وہ جو عوام کا ایشیوز ہیں ان کو سال کرنا سب سے مہن ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ جو لیے جاتے ہیں وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو دور سٹپ پہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے لیکن جو کچھ ہوا عوام زیادہ جانتی ہے کہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں ہو رہا ہے بلوچستان میں ہو رہا ہے اے جے کے یا گلگیت بلستان میں ہو رہا ہے یہ عوام کیونکہ باشاور ہو چکی ہے عوام نے اب فیصلات دیکھ کے کرنا ہے لیکن ایک طرف حکومت کو یہ سٹپس لینے ہوں گے کہ بائیومیٹرک سسٹم انٹروڈیوز کروایا جانا چاہیے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے اور اس کے ساتھ مردم شماری جو ہے یہ بھی گورنمنٹ کا ہم سمجھتے ہیں ایک احسن اقدام ہے کہ مردم شماری بھی ہونے جاری ہے اب اس کو اگر حکومت یعنی as possible اگر اس کو بناتی ہے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگر مردم شماری بھی انتخابی اصلاحات کا حصہ بنتی ہے تو دیفنیٹلی بہت سے مسائل جو ہیں وہ پاکستان میں حال ہو سکتے ہیں اسے کے ساتھ نبی ستی کو اجازد یہ اپنا اپنے ملک کا خیار رکھے گا آنے کے بعد